الحمدللہ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں داخل ہوئی ہوتی یہ ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے یہودی یہ کہتے ہیں اس آیت کا نزول اگر ہماری کتابوں میں ہوا ہوتا تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے وہ آیت کونسی ہے وہی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیے اللہ فرماتا ہے یہ حجت الویدہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا آپ کی ظاہری زندگی کا اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کر کے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پر تم سے دوبارہ ملاقات نہ کروں اور وہ آخری حج کہا جاتا ہے اور آخری خطبہ بھی حضور کا خطبت الویدہ جس کو کہتے ہیں مشہور ہے اس وقت یہ آیت اتری تھی آیت کا معنی پہلے سن لیں ترجمہ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میری نعمتیں پوری اتار دیں اور تم کو اسلام دے کر میں راضی ہوا یہ آیت ہے کسی بھی دین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہے سوائے اسلام کے پہلے جتنے دین آتے رہے بعد میں اور اس میں شوشہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں شریعت پھر بدلے گی موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا ان کی شریعت تھی پھر اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا شریعت بدلی ہے عقیدہ نہیں بدلتا شریعت شریعت یہ اللہ کو کہتے ہیں قانون قوانین بدلے جاتے رہے آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ قوانین تھے نو علیہ السلام کی شریعت میں قانون الگ تھے بدلتی گئی شریعتیں لیکن آ کر سٹاپ ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کے اس دین پر اور پھر رب تعالی نے فرمایا اب دین کمپلیٹ ہو گیا اب شریعت نہیں بدلی جائے گی قیامت تک اس میں رد و بدل نہیں ہوگا جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا اب کوئی دنیا میں نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی نیا حلال پیدا کرے نیا حرام پیدا کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا یہ دین کمپلیٹ ہے مکمل ہے اب آپ سنیے قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا یہ وعدہ یہ دعویٰ کسی اور دین میں نہیں ہے صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کر کہ وفات تک کے مسئلے اللہ تعالی نے تمہیں بیان کر دی کوئی خوشکی کی چیز بھی نہیں ہے کوئی طریقی چیز بھی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو رب تبارک تعالی نے ساری چیزیں بیان فرما دی تمہاری شریعت کمپلیٹ ہے آج تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے لا قانون کسی اہرے غیرے کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں اسلام ہر قانون تمہیں دیتا ہے چاہے بچوں کے معاملات ہوں چاہے جوانوں کے معاملات ہوں شوہر بیوی کے حقوق ہوں ماں باپ کے حقوق ہوں استاد شاگرد کے معاملات ہوں پڑوسیوں کے حقوق ہوں تجارت کے لین دین کے نکاح کے خلا کے عدد کے طلاق کے سارے مسائل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ اسلام تمہیں دیتا ہے اس طرح کا کوئی لاو پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے ظاہر سے بات ہے جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر ون پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑھتے یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے ظاہر سے بات ہے کہ حسینوں سے ہی حسد ہوتا ہے کوڑی سے کون حسد کرے گا جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا ہے حسد کرتا ہے یا کم صورت والا اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے اسی لئے معاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتی ہی رہیں گے اب آپ کے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر ون کہتی ہے جس سے چڑتی ہے اور جلتی ہے الحمدللہ رب تبارک و تعالی نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا وہ اس لئے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں اس لئے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے میں یہاں کھڑے ہو کر کہ یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں چیلنج ہے یہ پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجین کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں دین اسلام کے لئے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے مسئلہ مسائل جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیٹ جائیں صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں اتنا وستار کے ساتھ اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا صرف اور صرف اسلام ہے یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا پوری نعمت تمہیں دے دیا احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں اسلام سے بڑھ کر کیا نعمت ہے جس میں رب تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیئے ہیں تعلیم کے لیے سارے آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے ہمارے ہاں بدق کرداری زیادہ ہے یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی اٹھارویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا اسلام نے سکھایا ہے ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا اسلام نے قانون عطا کیے ہیں ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں اٹیلی اور ڈینمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے عیسائیوں کے دوسروں کے انگریزوں کے بچے اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹیلی اور ڈینمارک میں واپس تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے ہیں کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں دنیا کو کلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں ہر جگہ پوری دنیا کا ٹائم سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے آپ کو ایک دو نہیں آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے آپ کو پہتا ہے چیر پھار کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے آپریشن تھیٹر ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک کانون بو علی سینہ اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں آج بھی امریکہ کی یونیور سیٹی میں یہ کتاب داخل ہے کیلی فورنیا میں اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا سپین میں کی ام ایسی میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں جابر بن حیان ہیں جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے آج ہر یونیور سیٹی ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے کس نے لکھا ہے دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے سیاست کے معاملات آپ کو پتا ہے پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے اس کا قانون ہے اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا بادشاہوں کا مزاج ہے خواب میں کوئی چیز نظر آگئی صبح وہ قانون بن گئی تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں اور آج بھی دنیا اس بات کی کرزدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے صدیق اکبر کی سیاست ہے خلفہ راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا اسی لئے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہنداز کرم چند گاندی کہا جاتا ہے گاندی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں گاندی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں یہ خیالی نہیں ہیں یہ فیلڈ میں اتروے لوگ ہیں وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے اس عمر ابن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے جس عمر فاروق کہا لیے ہیں پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو آپ کو پتا ہے وہ عمر ابن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے اس کے مرد سے پوچھا آپ نے وہ نہیں پیچانتا تھا آپ اور رات کو گلیوں میں مدینہ کے گشت کر رہے ہوتے اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے درد زہم مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے تکلیف ہے جانتے ہو حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی اس کی تیمارداری کا صبح تک خلیفت المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہیں جب بچے کے ولادت کی آواز آئی سب سے پہلے مبارک بادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں اس سے کہتے بھائی تمہیں مبارک کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارک بادی بھی دیا میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹ پر گھر سے بوریا لا کر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا میرے گھر میں اکیلی عورت تھی درد زہم مبتلا تھی تین عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا مجھے کھلایا پلایا بھی میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ عمر ابن خطاب امیر المومنی تھے دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے آج بھی آپ کو میں بتا ہوں اٹیلی میں اور ڈینمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمانڈ کا کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منائے جائے گا جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ یورپ کی یہ دو کنٹرییاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منائے جائے جس کا نام سلاہ الدین ایوبی ڈے ہونا چاہیے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے سلاہ الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے عزیزانِ گرامی وقار یہ چند مثالے میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھوڑ کر پوچھتا ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے قرآن یہی کہتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا آج تمہارے پاس وہ عقلِ سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا جس کو تھوڑی بہت شد بود ہونا عقل کا استعمال کرتا ہو وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا کئی جھکاتے ہو ارے کھانا کھاتے ہیں کھانا تو روزانہ ضروری ہے اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے کھانے کے لئے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے کھانا برطن میں رکھا ہوا ہے آپ کی گھر میں کھانا لاکر یہ دیا جاتا ہے تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لکمیں اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں ہاتھ سے کھاتے ہیں باقی جانوروں کو دیکھو بکری کھاتی ہیں مو جھکا کر کھاتی بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں رزاق کے سامنے جھکا ہے تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکوگے تو کس کے سامنے صرف رزاق جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو یہ دنیا کی واحد قوم ہے یہ واحد مذہب ایسا ہے یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں ان کی صورت بھی ہوگی مورت بھی ہوگی اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں کروڑوں مسجدیں ہوں گی کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے کہیں مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت بنائی ہوئی دیکھا ہے نہیں ہے یہ واحد قوم ہے جو بندے کے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھگ جاتی ہے صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا اگر میں کہوں میرے نام پر آجاؤ جھگ جاؤ نہیں کوئی نہیں جھکائے گا یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا کون پکار رہا ہے پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے کیوں ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے میرے عزیزوں یہ وہ پرائیوریٹیز ہیں اور یہ سپیشیلٹی ہے آپ کے اس کمیونیٹی کی جس کو مجھے آپ آپ کے سامنے رکھنا ہے اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے پاک جس کو اللہ تبارک و تعالی وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید ہو جہاں پر سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلی اعلی اخلاق جب میں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہو وہ چھوڑ کر کہ اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ حرمہ نصیبی ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں سکسس کس کو کہتے ہیں کامیابی اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسس کی طرف سفر کرنا ہے دسمی پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے آگے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کچھ سکسسفل لائف گزارنا ہے کامیاب زندگی گزارنا ہے اس کے لئے دروازے کھٹ کھٹا رہا ہے تمہیں پتا ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونچتی ہے ازان کی اس میں ایک لفظ آتا ہے سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ بھی اشہدو انہ محمد رسول اللہ بھی اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے معزن حیاء علی السلام حیاء علی السلام کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حیاء علی الفلاح جس کا معنی معلوم ہے آپ کو معزن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ٹوٹل یہ دن میں دس بار معزن پکارتا ہے فجر میں دو بار زہر میں دو بار اثر میں دو بار مغرب میں دو بار عشاء میں دو بار کتنی مرتبہ پکارا دس بار پکارا تمہیں آؤ کامیابی کی طرف لیکن ایک بات یاد رکھو یہ پکارنے والے معزن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے یہ تو اپنے آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے اللہ ہے مسجدوں میں بلانے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو اب سوچو جو رحمان تمہیں دس مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا ہو آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پشاپ کرنے کا صلیقہ نہیں معلوم جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے ٹوپی کو سر پٹ پہنو تو اچھا لگے گا لیکن دوسری جگہ پہننے لگے تو بے اکوف کہیں گے ظلم کر رہے ہیں ٹوپی کے ساتھ اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے اور اگر دوسروں کے ہاں دردر بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے اسی لئے اقبال نے کیا کہا تھا بہت اچھی بات کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے گران کا مطلب کیا بھاری ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ارے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات دردر جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے اس کے سامنے بھی جھکا نیتا کے سامنے بھی جھکا سیٹ کے سامنے بھی جھکا پولیس کے سامنے بھی جھکا جج کے سامنے بھی جھکا سب کے سامنے جھک رہا ہے ایک سجدہ یہاں کر لے مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا ہاں اسی لئے شاعر نے کہا ہے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالی نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی اتنی عظیم نعمت ہے ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی پتا ہے تین چیزیں جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں مو مارتا ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے کہاں سکسیسفل ہے بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں ہے مجھے جو ملنا ہے وہ یہی سے ملنا عبریلی کے امام کہتے تھے یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درو اور تم ہو حفیظ و مغیس یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیس کیا ہے وہ دشمن خبیس تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درو یہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے وہ کامیابی حضور کے قدموں میں ہی دیکھتا پھر اسے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پریشان کرتی یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو قلب اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارسہ نام ان کی بیوی سعدہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں حارسہ اور سعدہ چھوٹا سا کھاندان تھا تین بچے تھے حارسہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید نام یاد رکھے ہیں بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے وہ زید یہ حارسہ کے بیٹے زید ہیں بیوی سعدہ ہے یہ حارسہ اور سعدہ تین بچوں کے ماں باپ تھے ہسی خوشی زندگی گزار رہے تھے سادہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکیں جا رہی تھی راستے میں ڈاکوں کا حملہ ہو گیا مال سب چھین لیا کافلے کا اور اتفاق ایسا کہ یہ آٹھ سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوں نے چھین لیا ایک ماں سے اس کا آٹھ سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی اس قدر درد میں تھی ماں جان تو بچ گئی دو بچے بھی بچ گئے لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا مارے مارے سہراؤں میں گھومتی تھی پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید ڈاکوں نے زید کو کیا کیا اکاز کا ایک میلہ لگتا تھا اس وقت یہ غلامی کا دور تھا لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا غلام کی حیثیے سے بیچ دیا آگے میں بتاتا ہوں یہاں سادہ کا حال بے حال تھا واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت روتے تھے بہت ماں بھی دن رات روتی باپ بھی پہالوں پر چھڑ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے اے آسمان اگر تُو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کرتے زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل یہ اشعار میں گنگناتے تھے روتے تھے خریدہ کون حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھائی لگتے تھے یہ لے کر کے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا بھائی نے گفت کے طور پر دے دیا حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے اس وقت ان کی عمر یعنی دس بارہ سال کے آس پاس رہی ہوگی اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا عدب اتنا تھا عدب اتنا تھا کہ ہر ایک عدب کرتا بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوا کیا ایک دن آفتہ بے رسالت ماہتہ بے رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑھی دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے اور ایک ہی نظر میں بھا گیا پوچھا حضرت خدیجہ سے کہا کہ یہ غلام حکاس کے میلے میں بیچا گیا ہے حضور نے فرما یہ میرے حوالے کر دو میرے حوالے کر دو حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے بڑے ہو گئے یہاں تک کہ سولہ سال کی عمر تھی ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارسہ کے لکھے ہوئے اشار پڑ رہے تھے اور لوگوں کو رولا رہے تھے ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے اس کے اشار تو سنو لوگ سن کر کے رو رہے تھے یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گمگشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا پہچان لیا یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام کہا زید باپ کا نام حارسہ کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشار پڑے جا رہے ہیں یمن میں زید سے کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا تیری ماں سہراؤں میں آواز دیتی ہے پہاروں پر چھڑ جاتی ہے ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنا بڑا کتنی بڑی بھاٹ تھی میرے عزیزوں سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے زید نے کیا کہا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہان مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہو اس سے بہتر جگہ میں ہو یہ بنو کلب خاندان گیا یمن جا کر کے باپ سے کہا حرسہ سے اور سعدہ سے خبر تمہارے لیے چھیلا ہے تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے دس بارہ سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے اس کی ماں سے پوچھو وہ ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا لورتے دورتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں تیہ کر کے پہنچے مکہ آئے جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا حضور پاک مل گئے تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے پیتیموں کے والی ہیں آپ کا دل بہت بڑا ہے مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے برسوں سے اپنے بچے کے لئے ترس رہا ہے میں اور میری بیوی ترپتے ہیں سہراؤں میں آواز دیتے ہیں حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ کہا مارا بیٹا گم ہو گیا تھا برسوں ہو گئے تھے لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا کہا زید اس کا نام ہے میرا نام حرسہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا حضور جس سے خود محبت کرتے ہوں حضور جس سے محبت کرتے ہوں باپ نے پوچھ لیا حضور نے ورمایا کہ ٹھیک ہے میں ایک باپ کے کلے جیسے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلائے جائے فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے میں زید کو بلاتا ہوں غلام تھے اس وقت حضرت زید کو بلائے گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا ماں کو دیکھا ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا ہمارا زید مل گیا لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لیا اور حضور کی طرف کر لیا ہاں نا ہاں ادھر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضور نے دیکھا کہ زید ماں باپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو جو وہ رو رو کر یہ برا حال کر چکے ہو حضور نے زید سے کہا پہچانتے ہو کہا ہاں حضور یہ میرے باپ ہیں اور یہ میری ماں ہے یہ میرے چچا ہیں حضور نے ورمائے پھر ملتے کیوں نہیں ہو کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ملوں گا برسوں کا بچھڑا ہوا جوان ہے آپ اجازت دو تمہیں ملوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے جیسی گئے اس منظر کو جو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزوں ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ماں لپٹ کر کے اپنے بچے کو ہر جگہ چوم رہی ہو باپ سینے سے لگا کر کے دھارے مار کر رو رہا ہو پہلے تو غش کھا کر گر گیا تھا پھر افاقہ ہوا یہ دردناک منظر تھا اس کے بعد زید بن حارسہ کو کیوں نہ تکلیف ہو غم کیوں نہ ہو ماں باپ بچھڑے ہوئے اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے دل پر کیا بیٹ رہی ہوگی میری ماں وہی جو مجھے خشکیوں میں پالا کرتی تریوں میں پالا کرتی میرا باپ وہی جو خون پسینے کی کمائی سے مجھے کھلایا تھا آج آ گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ جو جذباتی منظر ہے اس کو ختم کر کے اب اعلان کر دو کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے تمہارا باپ آیا ہے تمہارا چچا آیا ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے میں نے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے میں اپنے غلامی سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے اس وقت اپنے غلام کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا لیکن تمہاری ماں کا درد دیکھا نہیں جارہا میں آزاد کر دوں گا بغیر کسی پی دیا کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا سکتا ہے اتنا حضور کا فرمان آزاد کر دینا مکہ میں آسان نہیں تھا بیٹے کو آساد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب جانتے ہو وہ کمال کا بیٹا ہے زید بن حارسہ اسی وقت اپنی ماں کو دیکھتے ہیں باپ کو دیکھتے ہیں چچا کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد مکہ والے یہ منظر دیکھنے کیلئے جمع تھے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے سارے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ میں اپنی زندگی حضور محمد مصطفیٰ کے لئے وقف کر دیا ہے میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زندگی وقف کر دی ہے نہ مجھے یمن جانا ہے نہ مجھے بنو کلب جانا ہے ماں اور باپ دیکھتے رہ گئے باپ نے پوچھا زید آزاد کیا گیا ہے اور آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر تو غلامی کی زندگی کو قبول کر رہا ہے زید بن حارسہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا کہا بابا آپ نے جتنی شفقت کی ہوگی یا ایک ہزار ماں باپ مل کر اپنے بیٹوں پر جتنی شفقت نہیں کیا ہوں گے اس سے زیادہ شفقت محمد الرسول اللہ نے کیا ہے میں ہزار آزادیوں پر اس ایک غلامی کو میں ہزار آزادیوں کو قربان کرتا ہوں اس ایک غلامی پر میرے لئے زندگی بھر یہ غلامی کافی ہے اتنا کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا سینے سے لگایا اور زید بن حارسہ کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے میرے عزیزوں ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تُو چاہ رہا ہے بلکہ ان کا حال یہ ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری عقات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارسہ کو پکڑتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس لے آتے ہیں حجوم جمع تھا مکہ والے سب کھڑے تھے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں اے مکہ والوں سن لو آج سے زید کو میں نے آزاد کیا ہے اور صرف آزاد نہیں آج سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں یہ میرا بیٹا ہے حضور نے تنہا ایک ہی صحابی کے لئے کہا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے بعد زید بن حارسہ کو لوگ جو مدی مکہ میں پکارتے تھے زید بن محمد کہتے تھے محمد کا بیٹا زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہونے کا شرف پایا ہے میرے عزیزوں یہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ایک بار مزہ چک لیا تو وہ پھر یوں ہی کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں حضور پاک کی گلی میں جو ایک بار مزہ لے لے وہ پھر دنیا کی ٹھوکریں نہیں کھاتا اسی لئے آج تم سب کے لئے میرے عزیزوں ایک ہی فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا کر رخصت ہوتا ہوں ایمان کی حلاوت اس کو ملتی ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرتا ہوں جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے کفار و مشرقین کے میلے آج لگ رہے ہوں گے لیکن تمہارا امتحان ہوگا 31 نائٹ آنے والی ہے یہ آزمائش کی رات ہے لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ تم کون سی ایاشیوں میں جاؤ گے تم اس رات کو کیا دنیا داروں کو دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگ جاؤ گے ایک بات یاد رکھو شیروں کے جس کام کے لئے پیدا کیا گیا اسی کام پر رہنا چاہیے اور شیر اگر اپنا کام بھول جاتا ہے تو کتے اس کے اوپر لگ جاتے تمہارا کام کتوں کی طرح بھونکنا نہیں ہے تمہارا کام شیروں کی طرح دھارنا ہے میرے عزیز محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شیر جو گٹر اور نالی کے لئے نہیں پیدا کیے گئے اعلی اخلاق و کردار کے لئے پیدا کیے تم امت محمدیہ خیر امت ہو شراب پینے کے لئے نہیں جوا کھیلنے کے لئے نہیں تاش کے پتوں پر مال اڑانے کے لئے نہیں غلط نگاہوں کو پھیلانے کے لئے نہیں آوارا گردی کے لئے نہیں پیدا کیے گئے تمہاری نسبت رسول اللہ سے ہے اتنی بات یاد رکھو اللہ نے مجھے خیر امت کہا ہے میری آنکھیں اٹھ رہی ہیں تو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے میرے چلنے پھرنے کو رب تعالیٰ اس کے علم سے کوئی ایک عدا بھی میری غافل بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اس لئے عزیزہ نے گرامی وقال تمہارے اس آنے والے نئے سال کی کیسے آپ اوپننگ کرتے ہو کیسے اس کی ابتدا کرتے ہو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے گناہوں کی لذت کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا سال شروع کر رہے ہو یا پھر رب تعالیٰ کی تصویح و تحلیل اور مصطفیٰ کریم کے قدموں میں درود بھیج کر اپنے نئے سال کی ابتدا کرتے ہو میں تو یہ اعلان کرتا ہوں اگر میرا میں سے سب تک پہنچ جائے کہ ہم نے بہت ساری عیدیں منائی ہیں بہت ساری محفلیں منائی ہیں ہم عید ملاد النبی کے نام پر جلسے جلوس سب کرتے ہیں ہم گیارویں کے نام پر غوث پاک کے جلسے سجاتے ہیں آلہ حضرت کے نام پر غریب نباس کے نام پر جلسے کرتے ہیں لیکن دنیا ایک عید مناتی ہے ہیپی نیوئر کی تھرٹی فرس نائٹ کی میرے عزیزوں ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں اس عید کو دنیا کی عید ہے اس کو بدل کر کے ہم نامو سے رسالت کیلئے وقف کیوں نہ کرتے ہیں ہم بھی اپنی مسجدوں میں رات کو آ جائیں ساری مسجدیں یہ سال کے اختتام کے وقت کھل جائیں عشاء کے بعد اور ہر مسجد اس بات کا خیال کرے کہ ہمارا وہ نوجوان آج کہیں عیاشی پر نہ جائے اپنے سال کی اختتام اور ابتدہ ہو رہی ہوں یہ ہم کو پتہ نہیں ابھی تو ہم بیٹھیں اگلے سال تک ہم رہیں گے کہ نہیں رہے معلوم نہیں یہ تو ڈسمبر کا لاس چل رہا ہے لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں فس جنوری دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو اس سال کا آخری توبہ کرنا چاہیے اے رب زلجلال یہ پورا سال میرا جو بدکاریاں ہوئی ہیں مجھ سے جو خرابیاں ہوئی ہیں مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں معاف کر دے تو ایک نیا سال میری زندگی میں کھول رہا ہے محلا پچھلے سال جو مجھ سے گناہ ہوئے اس سال وہ گناہ نہ ہو میں تیرے دربار میں پناہ مانگتا ہوں تیرے دربار کی پناہ مانگتا ہوں ان تمام شیعتین کے شر و فساد سے جنہوں نے مجھے بدکار بنانے کی کوششیں کی ہیں اگر اس رات تمہاری دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ دوہزار چوبیس ہمارا ہے لوگ آج بہت ساری بھوئشمانیاں کر رہے ہیں دوہزار چوبیس ان کا ہے ان کا ہے میں کہتا ہوں غلامان مصطفی کا ہے سال کی ابتداء اگر حضور پاک کے نام سے کرو درودوں کی خیرات اور درودوں کی درودوں کی ڈالیاں نچھاور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ سے مدد مانگو کہ مولا اس سال کی ابتداء ہم تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یقین ہے میرے عزیزو جو دروازے بند ہیں وہ کھلیں گے ضرور اور جو آفتیں آئی ہیں وہ ٹلیں گی ضرور بس بات صرف اتنی ہے قرآن بھی کہتا ہے جس کی ترجمانی اقبال کرتا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے نوجوانوں سے گزارش ہے آج آپ یہاں پر تو پتہ نہیں ہے کمیٹی والے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے لیکن ترٹی فرس نائٹ جو آئے گی میری گزارش ہے کہ آپ مسجد کو کھلی رکھیں اس رات یہاں ذکر کی محفل سجائی جائے کریں گے انشاءاللہ جو جہاں ہیں وہ اپنی مسجدوں میں اس بات کا اہد کرے کہ آج ہم ذکر کریں گے توبہ اور استغفار کریں اور حضور پر درود پاک کی محفل سجائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عزم کو قبول فرمائے مولا کریم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کامیابی ڈھوننے کی توفیق دے مولا کریم بس اتنی دعا ہے کہ ہماری زندگی جب تک رہے تیرے نبی کے وفاداروں میں شمار فرما اور بارگاہ مصطفیٰ میں یا ریزہ ہے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑھیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں ضرور بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں ضرور تم ہو افو و غفور تم ہو رعوف و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں ضرور کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پلان تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں ضرور یا رسول اللہ دل بے چہن ہے بے قرار ہے گناہ جب زیادہ ہوتے ہیں تو دلوں میں گھبراہت زیادہ ہوتی ہے اور ان دلوں کی گھبراہت کا علاہ ڈاکٹروں کی گولیوں اور انجیکشن سے نہیں ہے ان دلوں کا قرار صرف اتنا ہے یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو زرا تم پہ کروڑوں ضرور و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین